سیرا سیریز سورٹ اف تین حصوں میں میں ڈیوائٹ کروں گی جس طرح پہلے ہے کہ پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہجرت کرنا کیوں امپورٹن تھا اور وہ کتنا فرض تھا کس طرح سے میں پتا چلتا ہے اور پھر دوسرا حصہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد گا ہے پھر وہاں پر اور پھر تیسرا حصہ کے مدینہ شروع میں کیسا تھا ارلی مدینہ کیسا تھا اور وہاں پہ کس طرح سے پھر آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور کیا کیا تو جناب پہلا حصہ جو ہے وہ ہم نے بچھلے حصے میں جس طرح ہم نے مدینہ کی ڈیموگرافز کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہے کیسے ہے اور کس جگہ پر لکیٹڈ ہے مدینہ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہجرت جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی تھی ہر مسلمان ہر وہ شخص جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا اس کے لئے ہجرت آئین فرض ہو گئی تھی اور فرض جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا سٹیٹس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے لئے آج کل نماز کا ہے اور یا ہمارے رمضان کے روزوں کا تو یہ مدینہ میں مدینہ کی طرف جو ہجرت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرض آئین قرار دی ہر مسلمان مرد و عورت پر جو کہ مکہ میں اس وقت موجود تھے اور نہ صرف مکہ میں بلکہ ارد گرد کے ایریاز میں بھی جہاں جہاں مسلمان اکہ دکہ جو مسلمان ہو رہے تھے اور وہ زیادہ تر ان کے جو سراؤنڈنگز تھے وہ نون مسلم تھے ان کو وہاں سے ہجرت کرنا فرض تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر آخر لوگوں میں تھے جنہوں نے ہجرت کی لیکن آپ یہ بھی جان لیں کہ سٹل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگ موجود تھے مکہ میں جنہوں نے یا تو بعد میں ہجرت کی یا وہ مسلمان ہی بعد میں ہوئے یا اگر وہ مسلمان تھے وہاں پہ رہتے ہوئے تو شروع میں وہ وہاں سے نکلنے کے لیے یا تو خوف زدہ تھے ان کو لگتا نہیں تھا کہ یہ possible ہے ان کے لیے یا پھر ایسا تھا کہ ان کو ذرائع میسر نہیں تھے وہ اتنے کمزور تھے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا یا وہ اتنے بیمار تھے اتنے ضعیف تھے کہ وہ وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے یا ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ پرسیکیوشن کی وجہ سے ہاموش بلکل سائلنٹ مسلم تھے ہیڈن مسلم تھے اس وقت تک انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا یا پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمان ہی بعد میں ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مسلمان ہوئے اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پرسیکیوشن کے باوجود بھی مکہ کے لوگوں کا ٹرسٹ ایسا بلد تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ان کی سٹل ان کی کئی امانتیں ان کے پاس موجود تھیں اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ امانتیں حضرت علی کے سپورٹ کر کے آئے تھے کہ یہ جس جس کی ہے اس کو واپس کر دینا اور اس کے بعد تمہیں ہجرت کرنا تو یہ ان ایٹسیل بہت بڑی کامیابی ہے کسی شخص کی کہ ٹھیک ہے آپ پولیٹیکلی یا ریلیجسلی ایک طرف سے بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن ہو رہی ہے لیکن دلوں میں لوگوں کے آپ کی حیثیت کیا ہے دلوں میں لوگوں کے آپ کی حیثیت ایک صادق ایک امین کی ہے ایک انتہائی امانتدار انسان کی ہے تو سمجھیں کہ ان کے کیاریکٹر نے آدھی فتح تو انہیں آلریڈی دے دی تھی تو یہ آدھی فتح جو لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرنے کی تھی وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شروع کے چالیس سالوں میں عطا ہو چکی ہوئی تھی باقی جو اللہ تعالیٰ پر ماننے کی جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ خود دلوں کی بدلنے والے ہیں اور وہ لوگوں کے لئے پھر آسان بھی رہا کچھ دلوں کا پلٹنا کیونکہ ان کو آلریڈی معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے انسان ہیں اصلاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ فرض کی جو حجرت کا ہے تو یہ صرف ایسی نہیں فرض ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے تو آرام آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ پھر وہ حکم قرآن کی آیات کی صورت میں اترتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شراب جس وقت حرام ہوئی تو پہلے بالکل مائل سا کم آیا کہ اس کو چھوڑ دو نماز کا قریب مت جاؤ اور شراب پینے کے بعد پھر اسے تھوڑا سا سخت حکم آیا پھر اس پر بلکل سخت حکم آیا اور وہ حرام کر دی گئی بلکل اسی طرح سے جو ہے وہ حجرت کا بھی ہوا کہ تقریباً قرآن میں کچھ نہیں تو آٹھ نو آیات تو موجود ہیں صرف اور صرف حجرت کے زمن میں اور ہمیں ان کے انٹینسٹی پر جو ہے وہ پتا چلتی جاتی ہے کہ شروع میں ذرا حلکہ حکم تھا پھر اس کے بعد ضرور سخت حکم آیا پھر بڑے سخت الفاظ میں حکم آیا تو وہ ہم ریویو کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ حکم دیا اور اس میں سب سے پہلا جو حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی کچھ آیات اتریں تو مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہونے کے بعد سورہ حج کی کچھ آیات جو تھی وہ اتریں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو سورہ حج کی کونسی آیات تھی سورہ حج کی آیت نمبر ففٹی نائن انسٹھ اردو میں ای تنک یہ انسٹھ ہے تو یہ سورہ حج کی آیت نمبر ففٹی نائن اور یہ آیت کچھ ہوں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر رازقین لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَنْ يَرْضَوْنَهُوَا اِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے البتہ انہیں اللہ اچھا رزق دے گا اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے البتہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے پسند کریں گے اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت سمپل اور عجر کے ساتھ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں حجرت کریں گے ان کا کیا عجر ہے اس کے ساتھ بہت سمپل اور ایک سجیشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا اور ریوارڈ کے ساتھ تو یہ بہت اچھا طریقہ اس طرف بلانے والا ہے پھر آپ ایک سال بعد فاسٹ پورورڈ کر لیں تو سال کے بعد جو ہے وہ سورہ نسا کی آیت جو نازل ہوئی اور اس میں بڑی سخت تحقید کی گئے سورہ نسا کی آیت میں کیا تھا ان اللہزین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیما كنتم قالوا كن مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن ارض اللہ واسعه فتهاجر بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے انہوں نے جواب دیا ہم اس ملک میں بے بس تھے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور ہیں جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور رستہ نہیں پاتے ان کے لیے آسانی ہے تو جناب آپ اس کے الفاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر تاقید بڑی سخت ہو گئی ہے اور نہ صرف یہ کہ تاقید سخت ہو گئی ہے بلکہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے اس وقت ہجرت نہ کی جس وقت ان کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتیں ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے تو ان کی کیا بات چیت ہوگی اور وہ بات چیت ہوگی کہ فرشتیں ان سے پوچھیں یہ تم کے ساتھ اور وہ کہیں گے ہم تو جی بے بس تھے مطلب اپنی مظلومیت ظاہر کریں گے اپنی ناہلی ظاہر کریں گے کہ ہم نکل نہیں سکتے تھے تو فرشتیں ان کا یہ عذر قبول نہیں کریں گے وہ ان کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تمہیں زمین ادا کی تھی تم نے کیوں ہجرت نہیں کی تم نکلے کیوں نہیں وہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عذر اب قابل قبول نہیں رہا آپ کو ہر حالت میں نکلنا ہے اور پھر ان کو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بے شک وہ مسلمان بھی ہیں اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی اب اس معاملے میں اب جیسے کہ ہم نے یہ بات کی کہ کچھ سیکرٹ مسلم یا بعد میں ہونے والے مسلمان موجود تھے مکہ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ جو کوئی نئی آیت اترتی تھی وہ مکہ بھی پہنچائی جاتی تھی تو مکہ کے لوگ کو جس وقت یہ آیت ملی تو ان میں سے کچھ نے کی ہجرت اور ان میں سے ایک شخص تھے جن کا نام تھا جندہ ابن دمرہ اور یہ بسیکلی اسلام لائے انہوں نے اسلام قبول کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اور یہ اس قدر بڑھے تھے کہ یہ خود سے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قوت بینائی بھی چھین لی تھی اور ان کے غلام تھے جو ان کو اٹھا کے لے کر جاتے تھے کہیں سے کہیں جب ان کو کہیں جانا ہوتا تھا تو جب ان کے پاس یہ آیت پہنچی انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ بس اب میرے لئے کوئی عذر نہیں ہے اس حالت میں انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میرے لئے کوئی عذر نہیں ہے یہاں پہ رہنے کا مجھے ہر حالت میں مجھے ہجرت کرنی ہے ہر حالت میں تو انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر مجھے میرے بیگ کے اوپر یا کاؤچ کے اوپر اس پہ اٹھا کے مجھے لے جا کے مدینہ کے رستے پہ چھوڑا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس حالت میں اور موسم کی اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے کوئی عذر نہیں میرے لئے ناغ گزیر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اور مجھے ہر حالت میں یہاں سے ہجرت کرنی ہے تو مجھے وہاں پر چھوڑا اور اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی رستہ نکال لوں گا کسی نہ کسی طرح سے مدینہ ہجرت کرنے کا ان کے غلاموں نے یہی کیا ان کو ان کے اس بستر پہ یا تخت پہ یا تار جو ان کا تھا میکانزم اٹھا کے بہار لے جانے کا اس پہ ان کو بٹھایا اور ان کو مدینہ کے رستے پہ چھوڑ کے آگئے اب یہ اللہ کا کرم تھا شاید ان کے اوپر کہ اس حالت میں وہ زیادہ عرصہ نہ جیئے اور ان کی ڈیت ہو گئی مگر بہرحال ان کی یہ کوشش تھی کہ جس حالت میں بھی تھے انہوں نے اپنی حالت کا کوئی عذر نہ جانا اور اس کو اللہ کا حکم بجا لانے کی پوری کوشش کی اور آپ یقین کریں مدینہ والوں کو جنہوں کو یہ خبر ملی جو ہجرت کر کے گئے تھے مسلمان تو انہوں نے مسلمانوں نے افسوس کیا اور کہا کہ کتنی بدقسمتی ہے ان بیچارے کی کہ وہ بس کرنے ہی والے تھے ہجرت اور کرنا سکے یعنی کہ مکہ والے بھی اس حکم کو اتنی اچھی طرح سمجھ گئے تھے اور مانتے تھے کہ انہوں نے یہ ان کا بھی عذر قبول نہیں کی اور انہوں نے یہ کہ بس کرنے والے تھے آیت نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائن وہ ریویل کی جس کا مطلب یہی ہے کہ جن لوگوں جو بچے ہیں کمزور ہیں معذور ہیں جن کے لئے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ان کی لئے ہم نے یہ آسانی کر رکھی ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں تو یہ اس وقت یہ آئی اور ابن عباس چچا میں حضرت عباس رضی اللہ وہ تھے جو کہ آخری بہت آخر تک مکہ میں رہے بہت سارے لوگوں کا مطلب ارلی علماء جو ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ اسلام دیر سے لائے مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے شاید اپنے قبائلی حمیت کی وجہ سے یا کچھ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عباس وہ سیکرٹ مسلم تھے ان کا اسلام ہیڈن تھا انہوں نے چھپا کے رکھا تھا خاموشی سے اور کچھ ناغذیر وجوہات کی بینا پر ان کو وہاں پر رہنا تھا اس لئے انہوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا لیکن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کام کی بہرحال جو بھی کنڈیشن تھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی اب اس وقت ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی بات سچی تھی کیا یا وہ سیکرٹ مسلم تھے یا انہوں نے اسلام قبول ہی بہت دیر سے کیا لیکن بہت عرصے بعد تک حضرت اس طرح کرتے ہیں کہ مکہ میں دو گروپ تھے مسلمان کے ایک وہ جو مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی جیسے کہ ہم نے بیان کیا اور دوسرے وہ جو کے بعد میں مسلمان ہوئے تھے اچھا اب ان مسلمان کے نام اور بہت زیادہ ڈیٹیل تو ہسٹری میں ہونے تک ان میں سے کچھ کے نام بھی ہمیں معلوم ہیں اور یہ اپنی پرسیکیوشن کے ڈر سے کہ ان کے اوپر بہت مصیبتیں آ جائیں گے کفار مکہ ان کے اوپر بہت مظالم ڈھائیں گے انہوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا اور پھر جنگ بدر میں ان کو لڑنا بھی پڑا ان کو غلط سائیڈ سے یعنی یہ تھے مسلمان مگر اس کے باوجود ان کو کفار مکہ کی صرف سے کیونکہ ان کا ایک حکم تھا کہ ہر ایبل شخص جو جوان ہے اس کو لڑنا ہے تو وہ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جنگ بدر میں ان کے ساتھ پی گئے آل دو کہ یہ لوگ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے یہ پیچھے تھے کسی نہ کسی عذر کے ساتھ یہ لوگ پیچھے پیچھے تھے جنگ سے یہ حملہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن جو مسلمان جنگ میں لڑ رہے تھے مدینہ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس ساتھ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہیں تو ان میں سے کچھ مارے بھی گئے مسلمان کے تیروں سے اور تلوار سے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ مارے بھی گئے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ مکہ میں ٹھہرنے کی کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑی ابن عباس کہتے اللہ نے ان کو کوئی ایکسکیوز نہیں دی مکہ میں ٹھہرنے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان مسلم کے بارے میں ان کا رابطہ بھی خفیہ طور پہ تھا اور ان کو جب یہ آیت بھیجوائی مگر انہوں نے سٹل پریشر میں آ کر ہجرت کی کوشش نہ کی تو پھر سورہ انقبود کی آیت نازل کی گئی سورہ انقبود کی آیات نو دس گیارہ جو ہیں وہ نازل کی گئی اور میں ان کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب انہیں اللہ کی رہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور کیا اللہ جہاں والوں کی دلوں کی باتوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہے اور البتہ اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو ایمان لائے اور البتہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا تو اس طرح سے جو ہے یہ سخت سے سخت حکم قرآن میں آتے رہے اور حجرت اس وقت فرد آئین تھی اچھا اب اس بارے میں اکثر لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب حجرت تو فرد آئین ہے اور کسی بھی طرح سے مطلب مسلمانوں کو ہر موقع پر حجرت کرنی چاہیے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف یعنی وہ لوگ جو ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر اسلام ان کا سٹیٹ ریلیجن نہیں ان کو اسلام ایسی کنٹریز کی طرف حجرت کرنی چاہیے جو کہ مسلم کنٹریز ہیں تو اس کے بارے میں یہ بات میں کہنا چاہوں گی اور کسی بھی علماء سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے کہ یہ حجرت جو فرض عائن تھی یہ صرف اور صرف اس حالت اور مقام میں مکہ کے اور مضافاتی علاقوں کے مسلمانوں پر مدینہ کی طرف حجرت یہ فرض عائن تھی اور جیسے جیسے یہ حالات بہتر ہوتے گئے مسلمانوں کے ہاتھ میں پاور آتی گئی تو اس کی جو رسٹرکشن تھی حجرت کی وہ میلو ہوتی رہی وہ ڈھیلی پڑتی گئی یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں صلحہ حدیبیہ تک پھر اس کے بعد فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد اس کا حکم ختم کر دیا گیا تھا فتح مکہ کے بعد حجرت فرض عین نہیں رہی تھی اور اس کی بھی ہمیں کافی احادیث سے اور قرآنی آیات سے اس کا بھی ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی موجود ہے کہ حجرت پہلے فتح مکہ سے پہلے حجرت کرنے والے لوگ اور بعد میں ہجرت کرنے والے لوگ دونوں برابر نہیں ہیں اور اس کا ہمیں پتا کہاں سے لگتا ہے جناب سورہ حدید میں اگر آپ دیکھیں سورہ حدید کی آیت نمبر ہے دس غالباً سورہ حدید کی آیت نمبر دس ہے جناب اور اس میں کہا جاتا ہے تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی تو جس نے یہ کام ان کے بعد کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں جہاد دو قتال کیا اور خدا سب سے نیک ثواب کا وعدہ کیا ہے تو جو کام تم کرتے خدا ان سے واقف ہے اور اس طرح کی ہمیں اور بھی کئی آیات قرآن سے ملتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالی منشن کرتا ہے اور مسلمان کو کیٹیگرائز کرتا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ بہتر ہیں یا وہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے ان مسلمانوں کی پنیس پر جنہوں نے بعد میں ہجرت کی فتح مکہ کے یا بعد میں ایمان لائے یا بعد میں انہوں نے قتال و جہاد میں حصہ لیا بعد میں انہوں نے کچھ بھی کیا ان کے وہ درجہ نہیں جنہوں نے ہجرت کی اور حجرت کے دوران جو ہے وہ جنہوں نے تکالیف اٹھائیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عباس کہتے ہیں کہ اچھا جی ابھی یہ ہم اسی آیت کی طرف واپس لوٹتے ہیں سورہ انقبوت کی آیت چل رہی تھی جس کا مطلب تھا سوائے ان کے جو حقیقت لاچار ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو قادر نہ ہوں کہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی رستے سے واقف ہیں ان کے لئے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں گے اور اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے مغفرت والے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت تو ان کو معاف فرما دیں گے اور سبحان اللہ یہ چیز شو کرتی ہے کہ اس حکم کی سیویارٹی کیا تھی کہ ایسے لوگ بھی جو بلکل لاچار ہیں جو بلکل ایسے جن کا کوئی پرسانح حال نہیں کر سکتے ان کا عذر بھی جائز ہے ان کے بارے میں بھی اللہ یہ فرما حجرت کے پانچ سال بعد اس میں تھوڑی تبدیلی آئی اور تھوڑی ریلاکسیشن آئی اسی بنیاد پر مسلمان تھوڑا بہت مضبوط ہو رہے تھے اور فتح مکہ کے حکم مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور اس حدیث میں رسول کی حدیث بھی بہت زیاد ہے ایک حدیث یعنی فتح مکہ کے بعد اب کوئی حجرت نہیں تو ہم اس حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ حجرت کا حکم یہاں پر ختم ہو جاتا ہے حدیث فدیک ہے فتح مکہ کے بعد یہ صحابی کہیں بہر سے آئے تھے اور مکہ کے نا تھے فدیک رضی اللہ یہ کوئی صحابی ہیں جن کے بارے جن لوگوں نے حجرت نہ کی وہ تو برباد ہو گئے اور پھر ایک ورزن اسی حدیث کا ایک اور ورزن بھی ہے جس میں کہا انہوں نے فدیک نے آکے کہا یا رسول اللہ میرے لوگ تو ابھی مشرق ہیں مگر میں مسلمان ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے حجرت کرنی چاہیے تو رسول نے فرمایا تم نماز قائم کرو اور گناہوں سے بچو فواہش سے بچو اور رہو اپنے لوگوں کے ساتھ جہاں چاہو تو یہ یہ بھی مطلب یہ ایک انسیڈنٹ ہے اور یہ حدیث اس حوالے سے بھی بہت اچھی ہے کہ جو لوگ ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ نہیں ہے مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے یہ انہوں کے لئے بہت اچھی ہے کہ ان کے لئے بھی یہ حکم نہیں ہے یا فرض نہیں ہے کہ وہ حجرت کہیں وہاں سے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہو تم نماز قائم کرو فواہش سے اور بڑے گناہوں سے بچو تو جناب اس زمن میں یہ حکم جو بہت زیادہ سخت ہے اسلام کے یا مسلمانوں کے جو بڑے سکول آف تھوٹس ہیں مالکی ہنفی شافی اور ہمبلی وہ ان میں سے تین تو ایسے ہیں جو کہ وہ مانتے اس بات کو کہ کوئی مسئلہ نیا آپ رہ سکتے ہیں اس حدیث کے لیکن صرف اور صرف جو مالکی ہیں نا ان میں سے وہ اس ماملے بہت سخت ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کی اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں سے آپ کو ہر حالت میں کرنا ہے ہجرت کرنی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مالکی اسپین اندلس سائٹ پہ تھے اور پھر اسپین کے ساتھ ہوا اور کس طرح وہاں پہ مسلمان کی پرسیکیوشن ہوئی تو وہاں پر اس وجہ سے یہ حکم اس سکول آف تھوٹ میں یہ حکم سختی کے ساتھ انہوں نے اس کے امال پیرہ کیا کہ جہاں پر مسلمان کی حکومت نہیں ہے وہاں مسلمانوں کو بلکل حجرت نہیں کرنی چاہیے اور وہاں سے حجرت کر لینی چاہیے کسی بھی مسلمان حکومت کی در لیکن اگر آپ اس بارے میں یہ دیکھیں تو پوری دنیا میں کتنے 40 ملین مسلمان ہیں تقریبا ٹھیک ہے صرف انڈیا کی آپ مثال لے لیں صرف انڈیا کی اندر دو تین ملین سے زیادہ مسلمان ہیں دور مجھ جائیں آپ انڈیا کے پاس ایک طرف بنگلہ دیش ہے دوسر طرف پاکستان ہے اگر یہ دو ملین مسلمان حجرت کر کے ان دونوں جگہوں پر چلے بھی جائیں تو ان دونوں کنٹریز کا کیا ہوگا وہ دے مطلب وہ already تنی میں ہیں اور اگر ان کے اوپر یہ حکم لاغو کر دیا جائے کہ نہیں جی آپ نے صرف مسلمان اکثریت کے ملک میں اور ایسے ملک میں جہاں مسلمان وں کی حکومت ہے وہاں پہ آپ نے موف کرنا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر مشکل ہو جائے گا پوری دنیا میں اور پھر میں پرسنلی یہ سمجھ دی ہوں میری رائے یہ ہے کہ یہ مسلمان جو رہتے ہیں دوسری کنٹریز میں جو نون مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کا بہت بڑا مقصد ہے یہ بلا مقصد نہیں رہتے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے جہاں آپ کا رزق لکھ دیا ہے آپ ہر حالت میں وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ اپنا رزق اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر خود نہیں جا سکتے جب تک اللہ اس کا حکم نہ دے دوسری بات ہے کہ ان مسلمان کی وجہ سے وہاں کے نون مسلم میں اسلام کی تشہیر ہوتی ہے وہ پھیلتا ہے اور وہ بارے میں جاننا نہیں شروع کر دیتا وہ پہلے مسلمانوں کو دیکھتے جو اردگرد ان کے رہتے ہیں یا کوئی ان کو مل جاتے کہ مسلمانوں کا کیا اخلاق ہے کیا اقدار ہیں اور وہ کس طرح سے رہتے ہیں پھر وہ اس نتیجے پر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں آیا اسلام قبول کرنا چاہیے نہیں وہاں سے تو جناب یہ تو باتیں ہو گئیں تھوڑی سی ہجرت کے متعلق اب ہم آتے ہیں رسول واپس اپنی جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے اور مدینہ آتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انہوں نے جو مطلب پہلے قبعہ میں پہلے قبعہ میں انہوں نے پڑاؤ اپنا ڈالا اور اگر ہم اس کو واپس اپنے گوگل میپ پر چلے جائیں اور وہاں پر ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دوبارہ شروع کریں تو جناب قبعہ ہم نے پہلے ہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ قبعہ کی مسجد ہے اس وقت کرنٹ کنڈیشن میں اگر ہم اس کو زوم آؤٹ کرتے جائیں تو جناب یہ مسجد النبوی یہاں کہہ لیں جو اس وقت مدینہ 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 اور اس پوری اس ایریا میں تھی جتنے ایریا میں اس وقت مسجد نبوی ہے تو یہ قبعہ سے اور مسجد نبوی کا فاصلہ ہے اس دور میں کافی گھنٹوں تھا سواری کے اوپر اب تو یہ ایک ہی شہر کے اندر ہے اور گاڑیوں کے ساتھ ظاہر ہے ہر چیز بہت ہی ہو چکی بھی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں جس وقت مدینہ کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مدینہ آ رہے قبا میں کچھ مسلمان رہتے تھے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکٹ تھیں تھوڑے سے ادھر تو مسلمان چھوڑی پاکٹ میں رہتے تھے مدینہ میں اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں تو قبا بھی ایک ایک چھوٹی سی پاکٹ تھی لوگوں نے گھروں سے نکل کے صبح صبح انہوں نے جا کے وہاں بیٹھ جانا اور انتظار کرنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب وہ سورج کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی تھی تمازت اتنی ہوتی تھی تو پھر وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے تو ایک روز ایسا ہی ہوا اور یہ یہ جو حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ عروہ بن زبیر سے مربی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ربی الاول میں ہماری انگلیش کیلنڈر اس کے مطابق سپتمبر 23rd 6 22 ایڈی میں ہجرت کی اور جب مسلمان مدینہ کے جب انہوں نے مکہ سے تو انہوں نے ہر رہ میں ہر صبح جانا شروع کر دیا اور وہ وہاں جا کے گھنٹوں ان کا انتظار کرتے اور جب سورج کی گرمی شدت اختیار کر لیتی وہاں سے پلٹ آتے ایک دن وہاں سے وہ پلٹ کے واپس آ رہے تھے تو ایک جیو یا ایک یہودی اپنی چھت پہ چڑھا کسی کام سے دیکھ رہا تھا اس نے دور افقت پہ دیکھا گھوڑوں کی بہت زیادہ گرد و غبار میں دیکھا کہ کچھ سوار تشریف لارہے ہیں اور اس سے برداشت نہ ہوا اس نے چلانا شروع کر دیا کہ اوہ عربوں اور عربوں دیکھو دیکھو تم لوگ جا رہے ہو دیکھو تمہارے بادشاہ تمہارے آقا تشریف لارہے ہیں اوہ عرب اس طرح اس نے چیخنا شروع کر دیا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے تو مسلمان واپس دورتے وے بہار آئے اور یہ قبا کا واقعہ ہے قبا میں مسلمان تھے یہ واپس وہاں دورتے وے آئے بہار آئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز سے ان کے ناروں سے جو ہے وہ پوری کی پوری فضہ گونج اٹھی اور یہاں پہ جو یہ قبیلہ تھا جو قبا میں تھا یہ بنو عمر بن عوف تھے اور ان کا قبیلہ تھا اور مسلم اس میں جو تھے وہ انتہائی خوشی کے مارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اور ان کو ملنے کے لئے وہ باہر نکل آئے اور ان کے جانور تک باہر نکل آئے کیونکہ ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف انسانوں کے تو نہیں تھے پیغمبر جانور کے بھی تھے تو یہاں تھا کہ جانور انسان سب لوگ نکل کے رستوں پہ جمع ہو گئے اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کا مولا ہے اور جبریل اور جو جو ایمان لانے والوں میں جو صحیح راستے پر جو مومن ہیں وہ اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے مددگار ہیں جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں عربا بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ ان کی طرف پڑھتے رائٹ سائٹ پہ جو ان کا سیدھا ہاتھ تھا اس طرف وہ مڑے اور وہ بنو عمر بن آف کے گھر کی طرف ان کا روح تھا اور یہ منڈے کی مارننگ تھی پیر کا دن تھا ربیول اول کا ابو بکر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آجاتے تھے جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پروٹیکشن کے پوائنٹ آف یو سے ابو بکر صرف اور صرف ان کے دوست ہی نہیں تھے ان کے گارڈ کا بھی کام دیتے تھے ان کے گارڈ کا بھی ان کے کانفیڈانٹ کا بھی ان کے اڈوائزر کا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے بہت سارے رولز تھے اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا تھا جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا نہیں تھا تو وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ہیں اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حضرت ابو بکر کھڑے تھے لوگ آکے ان سے ملنے لگے اور سمجھنا لگے کہ یہ ابو بکر ہیں اور پھر ایسا ہوا کہ سورج کی تمازت بڑی زیادہ ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے ان کے اوپر سورج آ رہا تھا اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بالل کا ٹکڑا اس نے سایا نہیں کیا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر جو ان کے سامنے اس طرح آگئے کہ ان کے شیڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آگئے تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ابو بکر ان کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں اور ابو بکر نہیں ہے رسول خدا وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہیں تو اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے کتابوں میں جس رسول خدا کے آنے کا ذکر وہ یہی ہے وہ جان چکے تھے جس طرح ان کی کتاب میں موجود ہے اور میں یہ انگلش میں پڑھ رہی ہوں یہ 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 کتاب طورہ اس میں موجود ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبعہ میں کلسوم بن حدم کے گھر جو بہت ہسپٹیبل بہت ہی کہتے ہیں مہمان نواز قسم کے ان کے جو چیف تھے یہ عمر بن عوف جو قبیلہ اسی کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ رہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ ساد بن حدیمہ رضی اللہ اللہ عنہ کے پاس رہے لیکن زیادہ جس ویو کو صحیح مانا جاتا ہے وہ پہلا والا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رہے اور پھر کچھ دن تک رہے اب ان دنوں کی تعداد بھی مختلف روایتوں میں مختلف ہے کچھ جگہ کہا جاتا ہے چار دن رہے کچھ جگہ کہا جاتا ہے چوبیس دن رہے اور کیونکہ حضرت علی کو یہ ہدایت کر آئے تھے کہ تمام جو امانتیں ہیں وہ ادا کر پیچھے آ جانا اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی حضرت علی کو پکڑ لیا تھا جو کفار مکہ تھے پچھ کچھ کرنے کیلئے ان کو بھی مارا پیتا تھا نہ صرف ان کو بلکہ ابو بکر کے جب ان سے آکے ملے تو اس کے بعد انہوں نے آگے جانے کا سوچا تو اب اس ورزن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چار دن قبہ میں رہے منڈے ٹیوزڈے وینڈزڈے تھرسڈے اور یہ بات یقینی ہے کہ جمعہ کا دن تھا جب وہ قبہ سے نکل کر مدینہ کی طرف آئے اب قبہ میں رہتے ہوئے جہاں پر یہ ٹھہرے تھے انہوں نے پہلی مسجد جو اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قبہ اس کی بنیاد یہاں پر ڈالی گئی اور سب سے پہلی مسجد یہاں بنائی گئی جس کے اندر پر موجود ہے اس کے بعد جب پانچویں دن فرائی دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اطلاع بھیجوائی اور وہاں کے چیفز کو کہا تم لوگ آؤ اور ہمیں ساتھ لے کے جاؤ اور وہ لوگ آئے اور پورے ڈریس اپ ہو کر اپنی پورا جون کا ایک جو ڈریس اپ تھا جس کے ساتھ جنگ لڑتے تھے اپنے آرمر سوٹ پہن کے اور اپنے ہتھیار وں سے لیس وہ آئے مدینہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ کی طرف چلے اب مدینہ میں جس داخل ہو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں آپ لوگ امیجن کریں کہ وہ کیا سین ہوگا کہ لوگ سب اپنی چھتوں پر اپنی گلیوں میں سب کے سب باہر نکلے ہوئے چاروں طرف حجوم ہے اور اس طرح بہت بڑا تہوار ہو رہا ہے کوئی بہت بڑا شخص ان کے درمیان آ رہا ہے تو یہ چھوٹا سا قافلہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی موجود ہیں اور وہ صحابہ اکرام جو ان کو اسکورٹ کرنے آئے ہیں مدینہ لے جانے کے لئے وہ سب یہاں موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پہلا کام جو رسول صلی اللہ علی نے مدینہ انٹرون سے پہلی کہا کہا کہ یہ یسرب نہیں ہے یہ مدینہ ہے اور جب سے یہ نام مدینہ تو نبی پڑ گیا اس شہر کا نام اور کہتے ہیں کہ مطلب یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جناب مدینہ کی لڑکیوں نے چھتوں پہ شڑھ کے وہ مشہور جو پویم ہے وہ سنگ تلع البدرو علینا لیکن یاسر قاضی کہتے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے یہ اس وقت ممکن نہیں تھا کہ وہ اس موقع پر یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سنی عبد ودائی جو ہے یہ بالکل اپوزٹ دیریکشن میں مدینہ سے اس دیریکشن میں ہے ہی نہیں جہاں سے رسول تشریف لارے تھے تو اس کی جو ورڈنگز ہیں وہ پورے نہیں بیٹھتے یہ جنگ احزاب کے بعد جب واپس پلٹ رہے تھے لوگ فتح حاصل کر کے یہ اس وقت کا واقعہ ہے لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی میں بہرحال انہوں نے کچھ پویٹری بغیرہ سنگھ کرنی شروع کر دی وہ نہیں تھے بہت جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مخیر نہیں تھے بہت زیادہ ان کے پاس بہت پیسے والے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے دل ان کو عطا کیے تھے کہ وہ انہوں نے ہر لحاظ سے اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ لٹانے کے لئے تیار تھے اب میں آپ چلتی رہنگی اس وقت کے مدینہ کی تو جناب انہوں نے سب کچھ اپنا لٹانے کے لئے اور کرنے کے لئے تیار تھے وہ ہر دم تیار تھے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہیں وہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور ساسا چل رہے ہیں اور لوگ سامنے آتے جا رہے ہیں اور جانور بھی آ رہے ہیں اور انسان بھی آ رہے ہیں اور ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ میرے گھر رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی گھر رکھیں اور کہیں نہ جائیں بلکل بھی کہیں اور ان کا جانا نہ ہو میرے گھر آ جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میرے اونٹ کو چھوڑ دو اکثر لوگ آ کے اونٹ رسی ہوتی وہ پکڑ لیتے تھے کہ آپ ہمارے گھر چلیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اونٹ کو چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اس کو اس کی راہ پر جانے دو یہ اللہ کا حکم ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ بیٹھ جائے گا تو ان کا اونٹ جو ہے وہ چلتا رہا اس کی جو رینز تھی ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا اور وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ پہنچ کے بیٹھ گیا یہ جگہ کافی کھلی تھی اور اس میں دور دور کہیں کوئی پروپر باغ یا کچھ ایسا نہیں تھا اور زیادہ تر یہ جگہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی خجور خوشک کرنے کے لئے تو یہاں پہ بیٹھ گئے اور جب یہاں پہ بیٹھ گئے تو رسول اللہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے رکھی ہے کہ مجھے یہاں پر اپنا مقام اپنا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اترے اور وہاں اتر کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے کزنز میں سے یہاں پر سب سے قریبی کس کا گھر ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز یہاں کون تھے بنو نجار کے رہنے والے لوگ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا تعلق ان کی مدر کا تعلق یہاں سے تھا مدینہ سے اور ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل ایسی جگہ پہ نہیں بھیجا جو بلکل انجان تھی ان کے لئے یہاں پر ان کے کزنز موجود تھے دور سے صحیح مگر تھے تو حضرت ابو ایو بنساری جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی تھاملی رینز جو تھی ان کے کیمل کی وہ تھاملی اور کہا میں ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے میٹرنل انکلز میں سے ہوں اور مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایو بنساری جو ہیں وہ تقریباً چھے جنریشن بیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سکست کزن کہہ لیا سکست کزن جو ہیں وہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ایو بنساری تو وہ آگے آئے اور ساد بن زرارہ نے ان کی کیمل کی رسی تھی ان کو انماؤنٹ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ وہاں چلے گئے ایک صحیح بخاری کی نریشن ہے اس میں حضرت انس فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے ہمارے خاندان میں سے ہمارے بلیڈ میسج سب سے قریب کون ہے تو ابو عیوب نے کہا کہ میں ہوں رسول اللہ میرا گھر ہے یہ اس کا دروازہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہمارے لئے تم جگہ کا بندبست کرو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے ابو عیوب نے کہا کہ یہ ہمارے لئے بہت بڑی بلیسنگ ہوگی اس کے بعد ابو عیوب بنساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کی اپنے گھر آگئے اب جناب اگر یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو اندازہ ہوگا کہ اتنا ان کامن نہیں ہے کچھ ایسے گھر ہیں یہ پر مدینہ میں جو کامن بھی نہیں تھا دیکھ پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو عیوب بنساری پھر بھی اپر میڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے گھر کے جو ٹاپ سٹوری پورشن تھا انہوں نے کیا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کا حصہ دے دیا اپنے گھر کا اور خود وہ اپنی وائف کے ساتھ اوپر کے حصے میں شفٹ ہو گئے اب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنا شروع کیا کچھ ہفتے گزرے ہوں گے تو ایک روز سوتے ہوئے ابو عیوب بنساری سے جیسے انہوں نے کروٹ لیا سوتے ہوئے کروٹ لیا تو ان کے پاس لگا اب ان کو یہ فکر لاکھ ہوئی ظاہر ہے یہ گھر جو اتنے پکے نہیں تھے یہ مٹی کی بنے ہوئے تو ان کو یہ فکر لاکھ ہوئی کہ یہ پانی رس کے نیچے ٹپ ٹپ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر جائے تو دونوں میاں بیوی اٹھے اور شدید وہ اسی کام میں مصروف رہے ظاہر وہ سو بھی نہیں سکتے تھے اب انہوں نے اپنا اڑنا اور بچھونا سب گیلا کر لیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو پھر ایسا ہوا ایک روز کچھ ہفتے کے بعد اچانک سے بیٹھے بیٹھے اب وہ یہ بنساری کو خیال آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم ان کے سروں کے اوپر چل رہے ہیں ہم اوپر کی سٹوری میں ہیں ہم ان کے سروں کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ تو بڑی بیعت بی کی بات ہو گئی اور یہ اپنی وہ تھی یہ کوئی ایسی نے اپنے دماغ سے سوچا کہ بڑی بیعت بی کی بات ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چل رہے ہیں تو یقین کی جائے کہ جیسے شام کے وقت ان کو خیال آیا اب پوری رات دونوں میاں بیوی نے خود بھی نہیں کر رہے اور اپنی بیگم کو بھی سمیٹ کے نا اور کونے سے لگ کے بیٹھ گئے کہ ہم اوپر نہیں چلیں گے کہ معلوم نہیں کس گھر کے کس حصے میں نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کیونکہ بیعید بھی ہم اوپر چل رہے ہوں تو وہ اپنا آپ ہے وہ سمیٹ کے پیچھے کر بیٹھ گئے تو جناب انہوں نے پوری رات اس طرح گزاری اب صبح ہوئی تو وہ پھر اٹھ کے فوراں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آکے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پہ مہربانی فرمائیے اور آپ اوپر شفٹ ہو جائیے ہمیں نیچے جانے دیجئے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں کیا ماجرہ ہو گیا کہ تمہیں اس طرح سے یہ ضرورت پیش آگئی اور میرے لیے یہ بہت آسان ہے کہ میں نیچے رہوں ظاہر مجھ سے مسلسل لوگ ملنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ لوگ کے لیے زیادہ اچھی پرائیویسی ہے کہ آپ اوپر رہے ہیں آپ لوگ کو بیچ میں نہیں آنا پڑ رہا کسی کو ظاہر گھر میں خاتون خانہ ہیں اور آپ لوگ کی پرائیویسی اچھی ہے اوپر تو حضرت ابو ایو بنساری بچارے بہت فرنگلی طریقے سے انہوں نے زد کرنی شروع کر دی کہ میں نہیں اوپر رہ سکتا اور میں نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ میں آپ کے سر کے اوپر ہم چلیں یا کچھ کریں اور جب تھے بھی اوپر ایسے ٹپ ٹوز چلتے تھے کہ ان کو کسی بھی طرح سے رسول اللہ کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو ان کے گھر میں جب تک وہ ان کے گھر میں رہ 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 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے خیر ان کی بات مان لی اور اوپر شفٹ ہو گئے اب انہوں نے سکون کا سانس لیا دونوں نے میہ بیوی نے اور پھر ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جب کھانا بناتے تھے تو کھانا جتنا کھانا بناتے تھے ابو ایوب انساری اور ان کی زوجہ یہ جتنا کھانا بناتے تھے یہ پورا کھانا وہ دیکچی یا پٹ جو بھی تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے بھیج دیتے تھے اور پھر جو لیفٹ آورز ہوتے تھے جب وہ کھا لیتے تھے جب واپس آتا تھا تو پھر جو اس کے لیفٹ آورز ہوتے تھے وہ ان میں سے کھاتے تھے اور اس میں بھی ابو ایوب انساری پتا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے کھا رہے تھے اور وہ برکات لینے کے لیے اس طرف سے اس پیالے میں کھانا کھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چھ ماہ کے قریب جو ہیں ان کے حجرے میں رہے اور ان چھ ماہ کے دوران وہی زمین جہاں پر ان کا اونٹ آ کر بیٹھا تھا وہ زمین خریدی گئی اب کیا ہوا جناب اس زمین کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کچھ کی زمین دو یتیم لڑکوں کی ہے جن کے نام سحل اور سحیل اور ان دونوں یتیم بچوں کو ظاہر ہے کہ وہ شاید نہیں اس کی تیک کر سکتے تھے اس لئے اس کا یہ حال تھا کہ وہ بیرن لینڈ تھی اس لئے آس پاس کے لوگ وہاں پر اپنی خجوریں خوشک کرنے کے لئے زمین کو بچوں کو رسول نے کہا اللہ چاہتے کہ اس زمین کے مسجد بنائی جائے تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہماری طرف سے یہ زمین اللہ کیلئے تحفہ رسول نے کہا اللہ اور یہ ہم چیز بار بار دیکھ رہے ہیں سیرہ کے اندر کہ کوئی بھی چیز رسول بنا قیمت ادا کیے اس کو استعمال نہیں کر رہے اس اپنے اپنے سٹیٹس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے جبکہ لوگ ان کو دینے کو تیار ہیں لوگ فری میں ہر چیز نچھاور کرنے کو تیار ہیں مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس سٹیٹس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے اور ہر وقت ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی تو میں یہ ہرگز ہرگز جو ہے میں تم سے یہ زمین نہیں لوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کی ویڈیو میں آپ گھر کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں شاید شاید یہ تو ایک صرف 3D image ہے امید ہے کہ اس جیسا اس سے ملتا جلتا ہی کچھ ایسا ابو ایوب انساری کا گھر ہو اوپر نیچے کا جس کی ہم بات کر چکے ہیں بہرحال اب اس جگہ کو بہرحال سہل اور سہیل کو قیمت ادا کی گئی اور اس کے بعد اس جگہ کی صفائی کا کام شروع کیا گیا جب اس جگہ کو صاف کیا گیا تو یہاں پہ جو درخت تھے اکہ دکہ بیچ بیچ میں تھے اور ان کو کاٹا گیا اور کاٹ کے پھر مارکنگ کی گئی کہ کس ایریا میں ہم نے پوری زمین بنانی ہے مطلب مسجد ہم نے بنانی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایریا جو تھا یہ تقریبا کچھ جو حدیث ناریشن سے ان کے مطابق یہ ایریا تقریبا 50 x 70 فیٹ تھا اور کچھ اس کی ایسی حدیث ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ 100 x 130 فیٹ اس کی لمبائی اور چڑائی رکھی گئی اور پھر اس ایریا کو صاف کیا گیا اندر سے اس کے اندر سے درخت کاتے گئے ان کے سٹمپ رکھے گئے اور بنیادیں کھو دی گئیں بنیادیں کھو د کے ان کے اندر پتھر بھرے گئے میرا خیال 3 کی دیواریں وہاں پر انہوں نے کھڑی کرنی تھی جب بیچ میں اسے صفائی کر رہے تھے تو وہاں سے دو تین پرانی قبریں نکلیں اور یہ قبریں جو تھیں اس وقت بہت پرانے کوئی ہوں گے ان کے انشینٹ لوگ مشرقین ان کی قبریں تھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو وہاں سے نکال کر ان کی جو کوپسز ہیں جو ان کے اندر ڈیڈ باڈیز کے باقیات موجود ہیں ان قبروں کو کھول کے وہ نکال آجائے اور نکال کے ان کو مدینہ سے باہر کسی جگہ اور جو گریویار ہیں وہاں پر ان کو دفنایا جائے اب جناب اس بات سے آپ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا گیا اور مسجد نبوی جس طرح مکہ حرم جب مکہ اور مدینہ حرم تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے کوئی پودا کوئی نباتات اکھیڑی نہیں جا سکتی کٹی نہیں جا سکتی کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا کوئی چیز اپنے جگہ سے اکھیڑی نہیں جا سکتی لیکن بہت ہمیں چیزوں کی فق جو ہے وہ ان حالات سے پتہ لگتی ہے جو لائف رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے کہ انہوں نے آکے جو ایک جائز ریزن ہے ایک ایک ریزن ہے وہاں مسجد بنانے کا تو اس مسجد بنانے کے لئے اندر سے درخ بھی کٹے گئے اس کی صفائی بھی کی گئی اور نہ صرف یہ بلکہ قبریں جو پرانی قبریں تھیں کھود کے ان کی ڈیڈ باڈیز اور باقیات نکال کے ان کو دوسری طرف منتقل بھی کیا گیا آؤٹ آف مدینہ ان کو وہ بھی کیا گیا تو اس سے ہمیں کافی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے یہ ہمیں فقہی پوائنٹ آف یوز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے جائز ہیں کسی صحیح اور اوثنٹک بنیاد کے اوپر یہ کام کرنے جائز ہیں ایون مدینہ اور مکہ میں بھی کہ وہاں کے درخت کاتے جا سکتے ہیں اور جو نباتات ہیں ان کو موف کیا جا سکتا ہے اور چیزوں کو موف کیا جا سکتا ہے وہاں سے تو ان چیزوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ ویڈیو جو میں آپ دکھا رہی ہوں آپ سکرین پہ چلتی دیکھ رہے ہیں میں ان کا لنک اپنے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی اپنی اس ویڈیو کے نیچے تو آپ لوگ چاہیں تو ان کو لیٹر آن خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہیں انٹریکٹیو اور یہ جو پرٹیکلر ویڈیو ہے اس میں انہوں نے مسجد نبوی کی مختلف اشکال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کیسی تھی اور اس کے بعد وہ کیسی ہو گئی اور کیسی بنائی گئی تو یہ اس میں موجود ہیں اس ویڈیو میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے اپنے فارغ ٹائم میں اور ان سے بھی انجوائی بھی کر سکتے اور یہ ویڈیو جو ہے مدینہ کے جہاں پر موڈلز بنا کے رکھے گئے ہیں ہر دور میں مسجد نبوی میں پہلے کیسی تھی اس کے متعلق اور بقاعدہ ایک بندہ اس میں نریڈ بھی کر رہا ہے کہ کس طور میں کیا حال تھا مسجد کا اور پھر وہ کیسی بنی تو ہم بھی اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس ویڈیو کو میں اپنے اس پارٹ کو یہیں تک ختم کرتی ہوں کیونکہ میں چاہتے ہوں کہ ہم اور مزید دیٹیل میں اچھی طرح سے بات کریں کہ مسجد نبوی کس طرح شروع میں تعمیر کی گئی اور کیا وجوہات تھیں کہ اس طرح سے بنایا گیا اور پھر جب بیچ میں قبلہ چینج ہوا تو اس وقت اس وقت بھی میں آپ کو ان ویڈیوز کے ساتھ نیریٹ کروں گی اور آپ کو پسند آگا یہ پارٹ تو آج کے لئے اتنا ہی اب تک کے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ